وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں یادش بخیر میں نے انیس سو پنتالیس میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے لیکن ذکر ہمارے یارے ترہ دار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے لہذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے بارہا سنا آپ بھی سنیں وہ ہمیشہ سے ہی میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے اور پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا ہمارے عام مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوائیوں کی طرح الجے اور پیچ در پیچ گدھے ہوتے ہیں ایسا جلالی ایسا مغلوب الغزہ باد بھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر چالیس کے لگ بگ ہوگی لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی ویسے ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہی بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی لال سرخ ایسی ویسے بلکل خونے کبوتا ہے لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال دوروں سے ابھی خون کے خوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا موہ خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے جنے کیوں گالی ان کا تکیہ کلام تھی اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دعا مغزے کلم ہے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجہ گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قدے آدم گالی نظر آتے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا ہے اختلاف تو در کنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراں اپنی رائے تبدیل کر کے اس اُلٹے اس کے سر ہو جاتے ہیں ارے صاحب بات اور گفتگو تو بات کی بات ہے بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے آپ کچھ بھی کہیں کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں وہ اس کی تردید ضرور کریں گے کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی صبح کی سمجھتے تھے ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی میرے مو سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے بولیں نہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی نکم اختراب داخل کچھ بڑی سردی ہے بھی ، بات احسن بہار یاری ترقید بھی ، بیگر